موسیقی وزیر داخلہ ایسن اقبال پر حملے کی تحقیقات جی آئی جی تشکیل دے دی گئی ایڈیشنل آئی جی سیٹی ڈی رائے طاہر کنوینر مقرر پانس رکھنی ٹیم میں آئی پی آئی ایس آئی کے نمائدے بھی شابر موسیقی احسن اقبال روبے صحت پیٹ اور بازو کا کامیاب آپریشن دی جی رینجرز پنجاب نے آئی عادت کی ادھر فائرنگ کے ملزم عابد کی انصداد دہشتگردی عدالت پر پیشی دس روزہ جسمانے ریمانڈ دے دیا گیا ناروال کے تھانہ شاہ غریب میں مقدمہ درج دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کارنر میٹنگ کے منتظمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا تحریک انصاف کے رہنماوں کی لاہور کے سرویسز اسپتال میں وزیر داخلہ احسن اقبال کی عیادت گلدستہ پیش کیا جلد سے احتیابی کی دعا اور نیک خواہشات کا اظہار سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو ابرار الحق بولے الیکشن پر امن محول میں ہونے چاہیے بہت دکھی باتیں انٹیر مرسل کنگرستہ سے حملہ کیا گیا نا اہلی کا غم برکرا نواز شریف نے تنقید کی روش نہ چھوڑی سابق وزیراعاصم کی جانب سے ججش تائناتی جڈیشل کونسل کا طریقہ کار تبدیل کرنے اور نیب کے خاتمے کا اندیا بولے جنہوں نے لوٹ بار کی وہ گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں ایسے نقبال پر حملہ معمولی واقعہ نہیں تہہ تک پہنچنا چاہیے نواز شریف سے سپیکر آیاز صادقی بن ملاقات سیاسی صورت حال پر کباتے خیال میاں صاحب کی مدد کرے تو خلائی مخلوق نہ کرے تو خلائی مخلوق بن جاتی ہے بلاول بھٹو کا منڈی بہاودین میں موٹشا مقالفین پر لفظی گولہ باری عمران خان کو نواز شریف کا تسلسل قرار دے دیا بولے دورانے اقتدار کے بھوکے ہیں خان صاحب کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں نامنشور ہے بتائے انہوں نے خیبر پختون خواب میں کیا کیا پی پی چیئرمن کی احسن اقبال پر حملے کی بھی مضمت خیبر پختون خواب بدل دیا چیف جسٹس حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا دورہ کریں عمران خان کی دعوت پی ٹی آئی چیئرمن بولے جسٹس ساکر بنصار وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت کو کرنا چاہیے عوام کی تعلیم سب سے بڑا مسئلہ کسی نے چالیس سال سے اسپتالوں میں ریفارمز نہیں کی پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر صحت کا نظام بھی بدل دے گی آرمی چیف جنر قمر جاوید بازوہ کی کراچی آباد کور ہیڈ کو آچرز کا دورہ شہر میں امن کیلئے رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کے کردار کی تعریف اس تحکام کیلئے اقدابات جاری رکھنے کی ہدایت سپاس سالار کو امنامہ اور سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی سپریم کورٹ نے اسکر خان کیس میں نظر سانی درخواستیں مسترد کر دی عمل درامت سے متعلق اٹانی جنرل اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس اقدامات سے متعلق جواب طلب عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے سماعت کل تک کے لیے ملتوی نظر سانی درخواستیں اسلم بیگ اور اسدورانی نے دار کی تھی نا اہلی فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ نے خواجہ آصف کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی فریقین کو نوٹس جاری اپنے اپنے نکات متعلقہ دستاویزات کے ساتھ جمع کرانے کا حکم سپریم کورٹ نے فوری بحالی کے لیے سابق وزیر داخلہ کی استدھا مسترد کر دی سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی جسٹس اجاز افضل کے پاس علم کا ایک خزانہ ہے انہوں نے کئی اہم فیصلے تحریر کیے جو آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھے جائیں گے چیف جسٹس کا فور کورٹ ریفرنس سے خطاب جسٹس ساکم رسار بولے جسٹس اجاز افضل کے پڑھنے اور سیکھنے کے عمل نے بہت متاثر کیا وہاں آئینی نویت کے کیسز سننے والے لوجر بینچ کا حصہ بھی رہے احتساب عدالت میں شریف فیملی کے خلاف ایون فیل ریفرنس کی سماعت گواہ عمران جوگر پر جرخ مکمل پندرہ اگست دو ہزار سترہ کے خط کو ریفرنس کا حصہ نہیں بنایا گیا خط سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیسے لکھا گیا الزام کی حد تک ساری تفتیش ریکارڈ کا حصہ بنا دی گواہ کا بیان آمدن سے زائد اساسا جات وزیر علی پنجاب کے داماد پھر نیب لاہور میں پیش نہ ہوئے عمران علی کی جگہ ان کے وکیل کی پیشی اپنے موقع کی صفائیاں دیتے رہے بولے کوئی تفتیش نہیں ہو رہی عمران علی کو صرف معلومات کے لیے بنایا گیا تھا عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی سکروٹنی پہلی بار ایف آئیے بھی عمل میں شامل الیکشن کمیشن نے کاغذاتی نامزدگی کی جانچ برطال کا عمل سات روز سے بڑھا کر آٹھ روز کر دیا چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کل پھر اہم اجلاس طلب کراچی کے گلچن اقبال میں جلسہ ایک ہی جگہ ایک ہی تاریخ مگر پارٹیاں دو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں اٹھن گئی دونوں جماعتیں اجتماع کے لیے بازد کارکنان آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف ناربازی صورتحال کشیدہ نون لیگ کا جہلم میں پاور شو جلسے کی تیاریاں مکمل سٹیج زج گیا داخلے کے لیے خواتین اور مردوں کے الگ الگ گیٹ جلسہ گاہ کے اطراف خیر مقدمی بینٹس اور فلیکسس آویزہ ادم ادائیگی پر پی آئی اے کو تیل کی فرہ بھی بند پروازو کا شیڈیول درہم برہم دبائی سے لہور آنے والی پرواز پی کے دو سفرات اور دبائی سے پشاور آنے والی پرواز پی کے دو آر چار بھی تاخیر کا شکار مسافروں کو شدید پریشانی بھارتی بربریت 48 گھنٹے میں چودہ شہادتیں مقبوضہ وادی میں مکمل ہرتال سوف کا سمہ شہدہ کی نماز جنازہ میں ہزاروں کشمیریوں کے شرکت سید علی گیلانی اور میروائز عمر فاروق نظر بن جاسین ملک زیر حراست مظاہرے میں شرکت پر رکنے اسمبلی انجینئر رشید کو بھی حراست میں لے لیا گیا برطانیہ کی سڑکوں پر دہشت کا را چوبیس گھنٹوں کے دوران فائرنگ اور چاکوزنی کے پانچ واقعات دو نوجوان مارے گئے تین زخمی پولس حملہ آوروں کا سراغ نہ لگا سکی شہریوں میں خوف و حراس پانی کی قلت سکھر میں برکہ پوش خواتین سڑکوں پر آگئی ٹائر جلا کر احتجاج مظاہرین سڑک پر کرسیاں رکھ کر بیٹھ گئی نواکوٹ کے دونوں اطراف ٹرافک بلوک جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا دھرنا جاری رہے گا مظاہرین کا اعلان پاکستان کبتی سوپر لیگ اختتامی مراحل میں داخل ایونٹ میں آج دو ایلیمنیٹر کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں لاہور تھنڈرز کا ساہیوال بول سے مقابلہ ہوگا دوسرے مارکے میں کشمیر جانباز اور اسلام آباد آل سٹارز آمنے سامنے ہوں گے اور امریکی راست ٹیکسس میں سالانہ گراز سیسٹیول مختلف کوسٹیوم پہنے بوڑھے بچے شرکہ کو محزوز کرتے رہے میوزک بانک کی دھنوں نے مزا دھوبالا کر دیا مختلف لوٹس اور روایتی کردار بھی توجہ کا مرپس موسیقی